السلام علیکم بیارے بچوں ہمارا آج کا سبق آٹھویں جماعت کے بچوں کے لئے مضمون اردو اور موضوع ہے کھاک وطن کھاک وطن نظم جو ہم نے اس سے پہلے جو دو لیکچر ہوئے اس میں ہم نے یہ نظم پوری طرح سے پاڑ لی اب اس کے جو درسی کتاب میں جو سوالات دیئے گئے ہیں آج ہم ان کے جوابات لکھیں گے انشاءاللہ پہلے میں سوالات پڑھ لیتا ہوں پہلے یہ پانچ سوال ہیں ان پانچ سوالوں کے ہمیں تفصیل سے جوابات لکھنے ہیں تو پہلا سوال ہے امن کو شائر کیوں ضروری قرار دیتا ہے دوسرا سوال ہے وطن کی کن چیزوں سے شائر محبت کا اظہار کرتا ہے تیسرا سوال ہے شائر کو کون کون سے تہوار پسند ہیں جن کے صدا منائے جانے کی وہ دعا مانگتا ہے نمبر چار سیکری کے محل تاج اور اجنتہ کی کیا اہمیت ہے نمبر پانچ پھترت کے کن مناظر سے شائر متاثر ہے یہ پانچ سوالات ہیں ہمیں ان کے جوابات لکھنے ہیں اور میں نے لکھے ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر جواب ان کو اچھی طرح سے سن کر اپنی کاپیاں جو ہیں ان پر نوٹ کروگے اور اس کے ساتھ ساتھ ان جوابات کو یاد کرنے کی بھی کوشش کروگے اب پہلا سوال جو ہے امن کو شائر کیوں ضروری قرار دیتا ہے جیسے ہم اس بات سے بخوی بھی واقف ہیں کہ امن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے امر کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی ہے امن کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس لئے امن ضروری ہے اور اس کا جواب لکھا ہوا ہے شائر امن کو اس لئے ضروری قرار دیتا ہے کہ امن سے قوم ترقی کرتی ہے امن کی بدولت ہی زندگی کی رونک اور چمک دمک قائم ہے یہ تھا پہلے سوال کا جواب دوسرا سوال وطن کی کن چیزوں سے شائر محبت کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ ناؤن سے ہی ظاہر ہے جو یہ نظم جانسر اختر صاحب نے لکھی ہے کھا کے وطن شائر اپنے وطن کے ذرے ذرے سے محبت کرتا ہے یعنی کہ وطن میں جو بھی کوئی چیز ہے شائر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اب یہاں کچھ چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے جواب میں پڑھ لیتا ہوں شائر وطن کی ہر چیز سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جیسے اپنے وطن کی خاک سے چمن سے صبحوں سے شاموں سے شہروں کے ناموں سے گاؤں سے برگت کی چھاؤں سے امارات سے روایات سے دشت و دمن سے نیلے گگن سے چناروں سے جھیلوں سے وادیوں سے جنگلات سے ہرے کھیتوں سے آموں سے دیوالی اور عید سے اقبال اور ٹائگور سے اور ہر ایک ریاست سے یہ تھا سوال نمبر دو کا جواب اب سوال نمبر دی شائر کو کون کون سے تہوار پسند ہیں جن کے صدا منائی جانے کی وہ دعا مانگتا ہے جیسے کہ اس کے لکھنے سے ہی ظاہر ہے شائر کے لکھنے سے ہی ظاہر ہے اس کو وطن کی ہر چیز کے ساتھ محبت ہے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وطن میں جو بھی تہوار منایا جاتا ہے وہ اس شائر کو پسند ہے لیکن خاص کر اس نے دو تہواروں کا ذکر کیا ہے اس لئے جواب میں میں نے انہی دے دو تہواروں کے بارے میں لکھا ہے آپ جواب اس کا ایسے لکھو گے سوال نمبر تین کا شائر کو عید اور دیوالی کے تہوار بہت پسند ہیں جن کو صدا منائی جانے کی وہ دعا مانگتا ہے صدا میں نے آپ کو پہلے پتایا صدا حکم کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ منائی جانے کی دعا مانگتا ہے یہ تھا سیکری کے محل تاج اور اجنتہ کی کیا اہمیت ہے جیسے کہ شائر اپنی اس نظم میں سیکری کے محل کے بارے میں لکھتا ہے تاج محل کے بارے میں لکھتا ہے یا اجنتہ کے بارے میں لکھتا ہے تو ہمیں یہ لکھنا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے یہ ان کے بارے میں کیوں لکھتا ہے تو جواب میں نے اس کا لکھا ہوا ہے سیکری کے محل تاج اور اجنتہ کی اہمیت یہ ہے کہ ان کا ملک کی قدیم آثاروں میں شمار ہوتا ہے اور یہ یہاں کی پرانی تحذیب کی یاد دلاتے ہیں مطلب یہ چیزیں جو اوپر دی گئی ہیں جن کا نام اوپر سوال میں بھی آیا ہوا ہے کہ یہ پرانی تحذیب کی یاد دلاتے ہیں اور ان کی تاریخی اہمیت بھی ہے تو سوال نمبر پانچ ہے فطرت کے کن مناظر شعر متاثر ہے اس نظم میں شعر نے دو چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کچھ وہ جو ہوتے ہیں انسان نے بنائی ہوئی ہیں یا جن کا ہم انگلزی میں مین میڈ کہتے ہیں اور کچھ نیچرل یا قدرتی جو فطرت کے جو مناظر ہیں ان سے شعر متاثر ہے اب ہمیں یہ لکھنا ہے کہ اس نے اس نظم میں کن مناظر کے بارے میں اکاسی کی ہے یا کن مناظر کے بارے میں لکھا ہے فطرت کے کن مناظر سے شعر متاثر ہے تو جواب یہ ہے شعر فطرت کے جن مناظر سے متاثر ہے ان میں وہ یہاں کی صبحوں اور شاموں سے برگت کی گنی چھاؤں سے دشت و دمن سے نیلے گگن سے شیشناگ سے چاند تاروں سے وادیوں چناروں سبز کھیتوں شبنم کی نرم کرنوں اور تاروں سے خاص طور پر متاثر ہے تو یہ تھے کچھ سوال اور ان کے جوابات امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے جو اس کے اور اب سوال رہ گئے ہیں ان کا ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو لکٹر آئے گا اس میں جواب یا ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ